اب میں آخری بات کے طرف آ رہا ہوں آخری نتیجہ تو جو بھی کچھ اپس این ڈاؤنز آئیں گے آئیں گے تلکل ایام نداولوہا بہن الناس آخری نتیجہ ڈراب سین وہ یہ ہوگا کہ اللہ کے دین کا بھول بالا ہوگا اور پوری دنیا پر محمد کے لائے ہوئے دین صلی اللہ علیہ وسلم کی حکومت آئیم وہ گویا قیامت کی تمہید ہوگی اس کے بعد بس قیامت آئے گی کیونکہ مقصد کائنات تخلیق کائنات پورا ہو جائے پوری مخلوقات کے اندر مقصد تخلیق کلائمٹس آف کرییشن محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دین کی تکمیل محمد الرسول اللہ اور اس خلافت عرضی کے لیے جو حضرت آدم کو خلافت دی گئی تھی جب اس میں وہ خلافت پوری دنیا پر قائم ہو جائے گی اس کا مقصد پورا ہو جائے گی and that will be the beginning of the end اس کے بعد قیامت ہے آخری رتیہ تو یہ نکلنا ہے اس سے پہلے سزائیں ہمیں بھی مل رہی ہیں اور یہاں میں کارٹے کی بات جو چھوڑ گیا تھا اتصال بیان کر دوں اللہ نے اس مغذوب علیہ قوم کو اس ملعون قوم کو کیوں اب تک چھوک لیے رکھی میں بتا چکا ہوں یہ بڑے عذاب کے مستحق ہو چکے تھے حندت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے چھوٹ دیئے ہیں ابھی تک ہے بلکہ ایک مرتبہ اُبھارہ ہے انیس سو برس کے بعد اُبھرے ہیں یہ بارفورڈ ڈیکلیریشن انیس سو سترہ سن ستر عیسیٰ کے بعد تضریباً انیس سو برس ساڑھے اٹھارہ سو برس کو ہی کم سے کم پھر کریئیشن آف اسرائیل نائنٹین فورٹی ایج نائنٹین سکسٹی سیون ایکسٹینشن آف اسرائیل یہ سارا جو ہے کیوں ہے اللہ تعالیٰ اس خیر امت امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بہتنین حصے کو سزا ان ملعونوں کے ہاتھوں دے رہا ہے کیوں جو جرم انہوں نے کیا تھا وہی ہم نے کیا انہوں نے اللہ کی کتاب کو پیٹ کے پیچھے پھیکا نَبْدَ فَرِقُ مِنِ نَذِي نَوْدُ الْكِتَابَ کتاب اللہِ وَرَازُو رُحِن ہم نے اپنے پیٹھوں کے پیچھے پھیکا کے لیے کولونیل رول سے آزاد ہوئے کہیں اسلامی قانون نافذ کیا کہیں اسلامی نظام قائم کیا تو جو جرم ان کا تھا وہی ہمارا ہے اور ہم خیر امت سے اور ہمارے میں سے خیر ترین عرب ہیں ان پر اللہ کا فضل ان کی مادری دبان میں انہوں نے اکتاب موجود ہے پھر ان نے اللہ کے دین کو پیٹھ دکھائی جو ملک آداد ہوا کولونیل رول سے یا اس نے قبلہ کر لیا اپنا مازکوں کی طرف یا کر لیا واشنٹن کی طرف کسی نے مکہ کو قبلہ بنائے یہ بدترین سزا ہے ویللل عرب من شرن قد اخترم اور ترمزی شریف میں تو یہاں تک نمائے تھے من اخترام سارتِ حلاق العرب قیامت کے قرب کے نشانی یہ بھی ہوگی کہ عرب حلاق ہو گئے ایک حدیث میں الفاظ آتے ہیں کہ حضور نے جب کہا یہ ہوگا یہ ہوگا یہ ہوگا یہ برمادی آئے گی تو کسی زولیہ محترمہ نام میں بھولا انہوں نے پوچھا کہ عرب اس دن کہاں ہوگے فرمایا العرب و یوم ایجن قلیل واہ کم ہوگی آخری خاتمہ ہونا ہے یہود کا حضرتِ مسیح علیہ السلام کے ہاتھوں وہ عذاب جو دو ہزار برس کا کن سے ٹڑا رہا وہ آئے گا اور ان کے رسول ہی کے ہاتھوں آئے گا لیکن اس سے پہلے مسلمانوں پر یہ عذاب آ رہا ہے خور و قوس کے درجے کا عذاب آئے گا آ رہا ہے البتہ ہم پاکستانی اس میں یوں سمجھ لیجئے کہ وہ تو خبریں وجود ہیں حادث میں وہاں تو جو ہونا ہے ہونا ہے اتنے انسان بھریں گے اتنے انسان بھریں گے کہ ایک پرندہ جو ہے ارتا چلا جائے گا وہ نیچ آئے گا کہ نیچے اترے تو کسی لاش پر اترے اسے جگہ نہیں ملے گی زرین خالی کر کے اتر سکے تھک ہار کر گر کر گرے گا مرے گا تو ابھی ناس کے اوپر گرے گا یہ الفاظ ہے المرحمت العزمہ المرحمت القبرہ یہ لاس کروسید ٹرمپٹ اخبار میں میں اس کا فوٹو سٹین بھی کبھی ہاں کو دکھا دوں ایسے میرے ساتھ ہے وہ انسانہ ٹرمپٹ یہ لاس کروسید اس کے تیاری ہو گئی وہ المرحمت العزمہ اور مرحمت القبرہ جو ہے وہ آنے والی ابن ماجہ میں اس قبرہ کہا ہے اکبر کا موانس قبرہ مرحمہ قبرہ سب سے بڑی جن اور مرحمہ عزمہ سب سے عظیم جن یہ ہوگی اور بہت جلد ہوگی اب آخری بات کی عرض کر رہا ہوں کرے کیا کچھ کرے بھی کہ نہیں پہلا کام تو یہ ہے کہ اصل زندگی آخرت کی زندگی ہے دنیا میں تباہی بربادی آ بھی جائے آخرت بچ جائے پہلا کام یہ ہے کہ حسس توبہ کرے لیکن توبہ توبہ پر نسوح توبہ کی تصویح نہیں آیہ کریمہ کا ختم نہیں لاکھ مرتبہ سبہہ نہیں توبہ یہ ہے اپنی معاشر کے اندر جہاں کیے اپنی معاشرت میں جہاں کیے جہاں جہاں اسلام کے خلاف کچھ نظر آئے پھنک دیجئے نکال کر کات دیجئے بے پردگی ہے نکالی ہے آپ کے کمائی میں کوئی حرام کا انسر ہے توبہ کیجئے ابھی کی عمل ہی توبہ فرائض کے دائیگی میں قطاعی ہو رہی ہے ابھی شروع کی اللہ کے دین کے غلبے کے لیے جن تو جو ہو جنہ صلاح کی و نسو کی و محیائی و مماتی اللہ رب العالمین لا شریک لہو و بذارق اگر میرے اور آپ کے کئے کچھ نہ ہوا تب بھی کم سے کم میرے اور آپ کی آخرت تو بن جائے گی آقبت تو بن جائے گی اخروی عذاب سب سے بڑا عذاب قائمی عذاب اس سے ہم بن جائے ہیں دوسرا کام ہے استعمائی توبہ استعمائی توبہ کیسے ہوگی یہ سلطنت خلادات پاکستان جو اللہ نے عطا کی تھی اس میں اسلام کا نظام قائم اور اسلام کی شریعت نافذ اس کے لیے جد و جود تن مندھن کے ساتھ لنگ جانا ملنظم جماعت بنا کر اوز تو تمام جماعتیں ایک متحدہ محام بنائیں اور آجائے میدان کے لئے وہ صرف طالبان کی حمایت نہیں اس ملک میں اللہ کے دیم کو قائم کرنے کے لئے مصبت نصر سامنے رکھیں بارہ جس کے لئے کوہشیں تو جتنی بھی ہو سکتی ہیں ہو رہی ہیں میں کتنے عرصے سے ہی کہہ رہا ہوں کاش نہیں یہ دینی جباتیں ساری کی ساری یہ پاور پولیٹکس سے پسپائی استیار کر کے اور ایک مطالباتی تحریک ایک مظاہراتی تحریک ایک پریشن مومنٹ پریشن گروپ ریزیسٹنس مومنٹ دین کو نافذ کرو حرام کی حرمت کو نافذ کرو قائم کرو اس کے لئے میدان لے آ جائے